رکھے ہیں کہ پالیسی یا قانون کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی اس دوران کیپیٹل ٹاکی میزوانی آرزی میزوان کے سپورت کی جا رہی ہے ہم اپنے ناظرین اور قارعین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ملک میں کسی بھی دوسری میڈیا اورگنائزیشن کے مقابلے میں کرپشن، توہین رسالت اور اغدداری جیسے سیکڑوں چھوٹے الزامات پر جنگ جیو گروپ کو بند کیا گیا ہمارے صحافیوں کو مارا پیٹا گیا اپنے ناظرین اور قارعین کو حالات سے باخبر رکھنے میں اورگنائزیشن کو دس عرب روپے سے زائد کمالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا تاہم گروپ اور اس کے ایڈیٹرز کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے دائر اختیار سے باہر کی گئی تقریر یا تحریر کے بابات کی ذمہ داری کیسے لے جو واقعیتاً ایڈیٹوریل ٹیم نے دیکھا ہو اور نہ ہی اس کی منظوری دی ہو حامر میر اور دوسرے صحافی اپنے ساتھی صحافی پر حملے کے حوالے سے جس غم و غصے یا مایوسی کا شکار ہوئے اس پر ہمیں بھی شدید تشویش ہے تاہم اس کے اظہار کے زیادہ بہتر طریقے اور ذرائع موجود ہیں جن سے صحافی اور صحافت کے تحفظ کی بات کی جا سکتی ہے پاکستان میں صحافیوں کی بہت بڑی تعداد عوام کے جاننے کے حق کے لیے لڑتے ہوئے جانو اور آزادی سے محروم ہوئی